جو لوگ ان پرودھانوں کا سمرتن کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جب مندر گئے تھے تو ان کے باہر آنے کے بعد مندر کو گنگا جل سے دلوایا گیا تھا اگر ایک پور مکھے منتری اس سے بڑا کون بھائیہ جلد بازی اور ابھی کیوں اور تب کیوں یہ سوال تو ہمیشہ رہتا ہے اگر اس ویدیک کو آج سے اگر ہم لوگ چھ مہینہ پہلے لاتے تو بولتے کیوں کی چناؤں ہیں تشتی کرن کرنا جا رہے ہیں اس لئے آپ لے کر آئے ہیں تب کی انسوچت جاتی یہ وہ کاسٹ ہیں جن کو سکیڈیول کیا گیا ہے بھارت کے سمویدھان میں جن کا آدھار ہی چھوا چھوٹ رہا ہے جن کو سمیں سمیں پر صرف اور صرف چھوا چھوٹ کی وجہ سے گاؤں سے باہر رکھا گیا ان کو چھونا پاپ مانا گیا ان کو دیکھنا تک پاپ مانا گیا یہ وہ جاتیاں ہیں کیوں کیوں کی آج بھی ایسے ادھارن ہیں جہاں پہ ایک دلت یوگ کو گھوڑی چڑھنے پر رکھا جاتا ہے حال فلال کا ادھارن ایک آئی پی ایس آفیسر نے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کر اپنی بھرات کو لے کر جا سکے پیس کیا گیا ہے پاس نہیں کیا گیا ہے اس کو صرف انٹرڈیوز کیا گیا تھا اس بل کو دیکھیں یہ پناہ وپکشی پناہ وہی ساجت شروع ہوئی ہے جہاں پر دوسروں کو بھرہمت کرنا دوسروں کو ڈرانے کا پریاس پناہ وپکش نے شروع کیا جس طریقے سے لوگ سبا کے چناؤں میں آرکشن ختم ہو جائے گا سمویدھان ختم ہو جائے گا اس تمام طریقے کی بھرہمت باتیں کرنی شروع کی تو وہیں وفت بورڈ میں یہ جو ایمندیشن یہ جو اس کو ایمند کرنے کا جو یہ بل آیا ہے اس کو لے کر پناہ اس بات کا بھرہم پھیلانے کا پریاس کیا گیا کہ یہ مسلمان ویرودی ہے مسلمانوں کے حق چھننے کے لیے اس قانون کو لائے جا رہا ہے جبکہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ وفت بورڈ میں پاردرشتہ لانے کی سوچ کے ساتھ اس قانون کو لائے جا رہا ہے اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کا سجھاو جب وپک ستہ میں تھا انہی کے دوارہ دیا گیا تھا پر اس وقت کیوں کی یہ لوگ اس کو لاغو نہیں کر پائے تھے اور یہ معاملہ لمبے سمیں سے پینڈنگ تھا اور کئی ایسے مسلم سنگڈین بھی ہیں جو اس کی سمیں سمیں پر پیروی کرتے رہے ہیں انہی کے حق ادھکاروں کو اور مضبوط کرنے کے لئے تاکہ سماج کے گریب مسلمانوں کو بھی ان کا حق ادھکار ملے اس سوچ کے ساتھ یہ ایمنٹمنٹ لایا جا رہا تھا پر کیوں کی پنہ اس کو بھرحمت کرنے کا پریاس کیا گیا تھا اور کہیں کسی کے دماغ میں کسی طریقے کی کوئی شنکہ نہ رہے اس لئے لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس نے بھی سرکار کے سمکش ہم لوگوں نے یہ سجھاو رکھا تھا کہ اس کو کسی بھی کمیٹی کے سمکش بھیج دیا جائے اب بھلے وہ سٹینڈنگ کمیٹی ہو یا جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی ہو اس کے سمکش بھیج دیا جائے تاکہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کھل کر وہاں پر چرچہ کر سکیں اور یہ جو بھرم فیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ویروہ دی ہے اس آشنکہ کو دور کیا جا سکے میں آج دھنیواد دیتا ہوں پردان منتری جی کا اور ہماری کینڈر کی سرکار کا کہ اس کو جہاں سرکار نے صدن کے پڑل پر مضبوطی سے بلکو انٹرڈیوز رکھ کرتے ہوئے اپنی باتوں کو سرکار کی باتوں کو پرمکتہ سے رکھا تو وہیں ویپش کے مند میں اس کو لے کر کوئی شنکہ نہ رہے جے پی سی کو بھی اس کو ریکمینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے جلد ہی سپیکر جے پی سی کا گڑھن کریں گے اور وہاں پر کھل کر اس کو لے کر چرچہ ہوگی بھٹ اس میں مہلاؤں کا ریپریزنٹیشن ہو اور اس سنسا سنسا میں پوری طریقے سے پار درشتہ ہو اس سوچ کے ساتھ سرکار اس ویدیک کو لے کر آئی ہے پر اب کیونکہ یہ جے پی سی میں جا چکا ہے وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز اپنی باتیں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے دیکھا جائے گا دیکھیں ماجی جی کہے بیان پہ میں کوئی ٹپنی نہیں کروں گا پر کیونکہ اس دوران میں نے کئی انسوچے جاتی سنگٹھنوں سے میں نے باتچیت کی پارلیمنٹ میں کئی سانسدوں سے میں نے باتچیت کی اور سمبفتہ آنے والے دنوں میں انسوچت جماعت سماعت سے آنے والے سانسدوں کے ساتھ ایک سردلیے بیٹھک بھی ہم لوگ کریں گے ایسے میں میں نے اس بات کو پرمکتہ سے تب بھی کہا تھا پنہ ایک بات دور آتا ہوں کہ اس میں جو یہ اوزرویشن سپریم کورٹ کے آئے ہیں اس میں کہیں پر بھی انٹچیبیلٹی شبد کا ذکر بھی نہیں ہے اگر آپ ساڑھے پانچ سو پنوں سے زیادہ کا یہ جو اوزرویشن آیا ہے اس میں اگر آپ ٹپنیوں کو پڑھیں گے تو کہیں پہ بھی انٹچیبیلٹی کے شبد کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جبکہ انسوچت جاتی یہ وہ کاسٹ ہیں جن کو سکیڈیول کیا گیا ہے بھارت کے سمویدھان میں جن کا آدھار ہی چھوا چھوٹ رہا ہے جن کو سمیں سمیں پر صرف اور صرف چھوا چھوٹ کی وجہ سے گاؤں سے بہار رکھا گیا ان کو چھونا پاپ مانا گیا ان کو دیکھنا تک پاپ مانا گیا یہ وہ جاتیاں ہیں تو ایسی جاتیوں میں کریمی لیئر کا پرودھان سمبھا بھی نہیں ہے کیوں 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 کی آج بھی ایسے ادھارن ہیں جہاں پہ ایک دلت یوک کو گھوڑی چڑھنے پر رکھا جاتا ہے حال فلال کا ادھارن ایک IPS آفیسر نے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کر اپنی برات کو لے کر جا سکے اور میں نام لینا نہیں چاہوں گا پر جو لوگ ان پرودھانوں کا سمرتن کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جب مندر گئے تھے تو ان کے باہر آنے کے بعد مندر کو گنگا جل سے دلوایا گیا تھا اگر ایک پور مکھے منتری اس سے بڑا کون بھائیہ اگر اس کے ساتھ بھی آج کی تاریخ میں بھی چھوہ چھوٹ ہوتا ہے تو اس کا آدھار discrimination کا آدھار صرف اور صرف untouchability ہے اس میں ایک کریمی لیئر کیا کوئی پرودھان سمبب نہیں کون بھروت کر رہا ہے کون بھروت کر رہا مدب اب پدا نہیں اب اور کوئی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا پر للن باؤن نے تو آج کھل کر اس کا سمرتن کیا ہی ہے جلد بازی میں کہا لمبے سمیں سے اس ویدیک پہ کام ہو رہا تھا بلکہ یو پی اے کے سمیں سے اس ویدیک پہ کام ہو رہا تھا اور جلد بازی اور ابھی کیوں اور تب کیوں یہ سوال تو ہمیشہ رہتا ہے اگر اس ویدیک کو آج سے اگر ہم لوگ چھ مہینہ پہلے لاتے تو بولتے کیوں کی چناؤ ہے تو شتی کرن کرنا جا رہے ہیں اس لئے آپ لے کر آئے ہیں آج جب ہم لوگ لے کر ایک ایسے سمیں پر آئے ہیں جب دور دور تک تین راجوں کا چناؤ بھی ابھی بھائیہ دور ہے اس کا بھی ابھی notification نہیں آیا ہے تو ابھی کیوں لے کر آئے ہیں یہ سوال تو ہمیشہ پوچھے گا پر ہاں جس کے لئے ہم لوگ committed ہیں اور جہاں تک رہی بات بھائیہ لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس کی ہم لوگ کا commitment سماج کے ونچت سماج کے گریب ورگ سماج کے علف سنکیت ورگ کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے میرے نیتا میرے پتا آدنیہ رامویلاس پاسوان جی کا commitment رہا ہے ایسے میں سرکار کا حصہ رہتے ہوئے ایسا کوئی ودھیک ہم لوگ کے رہتے ہوئے نہیں آئے گا جو سماج کے کسی بھی ورگ کے ساتھ کوئی انیائے کرے پر وپخش بار بار بھمت کرنے کا کارے کرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتا ہے کبھی ودھیک کو لانے کے سمیہ کو لے کر کبھی اس کے پیچھے کے انٹینشنز اس کی منشا کو لے کر یہ سوچ غلط ہے وپخش کبھی